یسو مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو لکھا ہے کہ روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے اس آئیت کا کل رات میں نے بڑی شدت سے تجربہ کیا جب میں سٹرگل کر رہا تھا بدنی طور پر میں چاہ رہا تھا کہ نہیں پاسٹر جیکب کو میں فون کروں گا کہ نہیں میں آج خدا کے کلام کی خدمت نہیں کروں گا لیکن یقین جانئے رات آدھا میں سویا تھا جاگ رہا تھا سو رہا تھا اس سارے منظر میں میں خدا کا کلام سنا رہا تھا اور جو میں کلام سنا رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آج تھوٹ پر ہم سب گوھر کریں حالانکہ پچھلے ویک سے میں کسی اور میسیج کے لیے پرپیر تھا لیکن کل رات خدا نے جو تھوٹ دیا میں چاہتا ہوں کہ آج صبح آج بادست دوپہر ہم اپنی برکت اپنی تازگی اور اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کرنٹھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اس کا چھٹا باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیت کرنٹھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اس کا چھٹا باب انیسویں اور بیسویں آیت خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو خدا کے کلام کا پڑا اور سنا جانا آج بادست دوپہر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو آمین پولوس جب ہم ان دو آیات کے کانٹیکس کی بات کرتے ہیں پس منظر کی بات کرتے ہیں کس سبب سے پولوس کو یہ تحریک ملی کہ کرنٹس کے چرچ کو کرنٹس میں بنی کلیسیا کو وہ خط لکھے اس کی چند ایک وجوہات تھی ساری وجوہات پر گوھر نہیں کریں گے اس چھٹے باب میں خاص پولوس جن چیزوں کو ایڈرس کرتا ہے ان پر بات کریں گے پہلی بات تھی کرنٹس کا جو شہر ہے انٹرنیشنلی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا تجارت کا بڑا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرحات کا ٹیمپل بھی اس شہر میں موجود تھا اس ٹیمپل میں ایک خاص گھنونا کام ہوتا تھا وہ دیوی جس کی اس مندر میں اس ٹیمپل میں پوجا کی جاتی وہ خواتین کو سیکس کے لیے بھارتی تھی یہاں تک کہ اس ٹیمپل میں جسم فروشی کا ایک بڑا اڈا بھی ہمیں نظر آتا ہے پولوس جب اس ٹیمپل پر گوھر کرتا ہے اس چرچ اسی شہر میں اس پر گوھر کرتا ہے تو وہ اس نے تجربہ کیا کہ چرچ جو ہے کرنٹس میں اس ٹیمپل کے باعث اس میں ہونے والے گھنونے کام کے باعث متاثر ہو رہا ہے اسی باعث اسی تحریک کے باعث پولوس کو خدا کے روح نے تحریک بکشی اور امانداروں کو اس نے خط لکھا کیا تم نہیں جانتے چرچ چونکہ متاثر ہو رہا تھا اماندار بھی اس گھنونے کام کا حصہ بن رہے تھے اسی لئے پولوس مخاطب ہوتا ہے کیا تم نہیں جانتے کرنٹس کے امانداروں کو کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رہوکس کا مقدس ہے ٹیمپل کی جو بات مشہور تھی بڑا فیسینیٹنگ تھا لوگوں کے لئے وہ ٹیمپل اسی لئے پولوس رسول ٹیمپل کی تشبیہ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رہوکس کا مقدس ہے وہاں پر کلیسیاں میں کچھ غلط تعلیمات بھی تھی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روح کا بچ جانا ہی کافی ہے روح اگر نجات پا گیا that's enough آج بھی موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہماری روح بچ گئی ہے نجات پا گیا تو یہ کافی ہے جبکہ پولوس خدا کا بندہ جو رہوکس کی ہدایش سے لکھتا ہے کلیسیاں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ you are the temple of the spirit بدن کی اہمیت کیا خدا کی نظر میں پولوس ان دو آیات میں اجاگر کرتا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے بدفیلی کرنے کے لیے نہیں ہے چھٹے اس کے پیچھے جب آیات کو ہم بارمی آیات سے پڑھتے ہیں چند باتیں پولوس کہتا ہے کھانے پیٹ کے لیے پیٹ کھانوں کے لیے لیکن خدا اس کو اور ان کو نیس کرے گا مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے بدن بدکاری کے لیے نہیں ہے کیونکہ تمہارا بدن کس لیے ہے روحل کس کی رہائشگاہ ہے آج انسان کی اشد ضرورت کے رہنے کے لیے کسی چھت کی ضرورت ہے چار دیواری کی ضرورت ہے اور روحل کس کی وہ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ تمہارا بدن خدا کے روح کی رہائشگاہ ہے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے کہتے ہیں تیرمی آیت میں بلکہ خدا کے لیے ہے تمہارا بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے اور خداوند بدن کے لیے جو لوگ بدن کو اہمیت نہیں دیتے صرف روح کے بچ جانے کی بات کرتے ہیں خدا یہاں بدن کے لیے کیا بات کرتے ہیں بدن کس کے لیے خدا کے لیے اور خدا کس کے لیے بدن کے لیے روحل کس کی رہائشگاہ آپ کا بدن میرا بدن ہے امانداروں کا بدن کس کی رہائشگاہ ہے روحل کس کی گو کہ یہ کلیسیا کی بابت بھی بات کی گئی ہے کہ کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے اور خدا کا روح وہاں بستہ رہتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن مسیح کے عزاں ہیں پس کیا میں مسیح کے عزاں لے کر قسمی کے عزاں بناؤں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی قسمی سے صحبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے اور جو خداون کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے حرام کاری سے بھاگو تمہارا بدن روحل کس کا مقدس ہے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو اس سے پیشتر ہمارے بدن کی وقت اور اہمیت پر پولس لکھتے ہیں تم اپنے نہیں ہو تمہارا بدن روحل کس کا مقدس ہے روحل کس کی رہائشگاہ ہے لہذا تم اپنے نہیں ہو تمہاری باڈی تمہارا وجود جب تم نے مسیح پر ایمان لائے اس کو قبول کیا تو اپنا نہ رہا ریزن بتاتا ہے کیونکہ بیسویں آیت میں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو اب ہمارے بدن جو ہیں یہ خریدے ہو ہیں بازار سے جب کوئی چیز لاتے ہیں بائے کرتے ہیں تو جو اس کو خریدتا ہے وہ چیز چاہے جاندار ہو یا گیا جاندار ہو اب وہ کس کی ہوئی جس نے اسے پے کیا ہے جس نے اسے بائے کیا ہے جہاں چاہے جس طور سے اس چیز کو چاہے اب اتھارٹی کس کی ہے اس پر خریدنے والے کی پولوس کہتا ہے تم بھی قیمت سے خریدے گئے ہو بھائی جی آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں بہنوں آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں اور آپ کی قیمت کچھ سونا نہیں دیا گیا چاندی نہیں دی گئی معافضہ کیا تھا اس کا آپ کو خریدنے کی بڑی قیمت کسی نے ادا کیا آپ خریدے جا چکے ہیں چرچ جو ہے وہ خریدہ جا چکے ہیں ایمانداروں کی جماعت جو ہے خریدے ہوئے لوگ ہیں اور خریدہ کس نے ہے قیمت کس نے ادا کی زبا کیا ہوا برہ جس نے آپ کی اور میری قیمت ادا کی نہ سونیت سونا دیا گیا نہ چاندی دی گئی بلکہ اس نے اپنا قیمتی خون بہا کر آپ کو اور مجھے خرید لیا میں گوھر کر رہا تھا یوسف یوسف کو بیچ دیا گیا اب بکنے کے بعد کا جو اس کی لائف کا حصہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر گوھر کریں بک گیا ہے اب اس پچتاوے میں نہیں ہے اب اس بات کی کے لئے وہ اپنے آپ کو کوس نہیں رہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ نائنصافی کی میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی انہوں نے مجھے بیچ دیا ایسا رویہ نہیں ہے کوس نہیں رہا اپنے بیچنے والوں کو اب اس کے نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے اس قیمت کی ان بیس روپوں کی جس کے عوض میں وہ بیچا گیا بکنے کے بعد جب قیمت ادا کی گئی اسماعیلیوں کے قبیلے نے اسے جب خرید لیا اس کے بھائیوں سے تو اب غلاموں کی منڈی میں اسماعیلی جو تھے اسے لے گئے وہاں پر بھی اسے بیچ دیا گیا اب وہ پچھتا نہیں رہا گڑ گڑا نہیں رہا اپنے مالک سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو مجھے کیوں بیچ رہا ہے میں تو اپنے باپ کا پیارا ہوں مجھے کیوں بیچا جا رہا ہے میں حاضر ہوں مالک کی مرضی ہے جس نے اس کی قیمت ادا کی ہے بیس روپوں کو ہمیشہ اس نے ذہن میں رکھا مجھے کسی نے خرید ہے اور جس نے مجھے خرید ہے جس نے میری قیمت ادا کیا I have to please him جب فوتی فار کے گھر میں تھا تب بھی اس نے اپنی قیمت کی قدر کو ہمیشہ ذہن میں رکھا میں بک چکا ہوں میرے بدن پر میرا اختیار نہیں ہے ہمیشہ اس نے کس کو خوش کرنے کی کوشش کی مالک کو جس نے اس کی قیمت ادا کی ہے فوتی فار کے گھر میں اس کی بیوی نے اسے اکسایا زنا کے لیے سب کچھ اس کے سامنے تھا لیکن پاسداری کس چیز کی کی ہے میں بکا ہوں میری کسی نے قیمت ادا کی ہے میں اپنا نہیں رہا مجھے کسی نے خرید ہے اور مجھے اپنے بدن سے اپنے کردار سے اپنے کاموں سے اپنے خریدنے والے کو خوش کرنا پالوس کہتا ہے کہ تم خریدے گئے ہو تم اپنے نہیں رہے تمہارا تمہارے بدن پر بھی اختیار نہیں ہے کیونکہ کسی نے تمہاری قیمت ادا کی ہے کسی نے تمہارے لیے ہاتھوں میں کیل لگوائیا کسی نے تمہارے لیے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا کسی نے تمہارے لیے پسلی میں بھالا کھایا کسی نے اپنا خون سلیپ پر بہا کر اپنی جان دے کر تمہیں مول لے لیا آپ کی اور میری قیمت شاید ہمارے پیرنٹس ہمارا کوئی بھی سب سے زیادہ جو دعویٰ کرتا ہو کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں ادا نہیں کر سکتا یسو مسیح تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدن سے کیا کرو اب ایک رسپونسیبلیٹی ہے اماندار کی قیمت ادا ہو چکی ہے خریدے جا چکے ہیں کسی کے ہو چکے ہیں اب بکنے کے بعد یوسف نے ہمیشہ ذہن میں رکھا مجھے اپنے مالک کو خوش کرنے مجھے جس نے میری قیمت ادا کی اسے خوش کرنے جب وہ کھیت میں تھا خدا نے اسے صرف راضی دی تب بھی اس کے ذہن میں تھا میں بکا ہوا ہوں میری کسی نے قیمت ادا کی ہے مجھے اس کو خوش کرنے پولوس کہتے ہیں کہ اماندار بھی بک چکے ہیں یسو مسی نے اس کی قیمت ادا کی ہے تھوڑی نہیں کوئی ڈسکاؤنٹ پر نہیں خریدا پوری قیمت ادا کی ہے اب رسپونسیبلیٹی ہے آپ کی اور میری کی ہے بک چکے ہیں خریدا جا چکے ہیں ہمیں ہماری قیمت ادا کی ہے پولوس آگے کیا کرتے ہیں پس اپنے بدنوں سے روح کی بات نہیں کر رہا پولوس روح تو آلریڈی سیو ہو چکی ہے اپنے بدنوں سے کیا کرو خدا کا جلال ظاہر کرو سوچنے کی بات ہم کہاں کہاں اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتے جب جوب پر ہیں جب کام کاج پر ہیں ہر روز ایماندار کوئی بیس پچیس سال تیس سال پرانا پہلے اگر کسی شخص نے مسیح کو قبول کیا تو آج بھی ایماندار جو ہے ہر روز بدن کی ازمائش میں ہوتا ہے ہر روز بدن کی کسی نہ کسی فارم میں ازمائشہ میں آگہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو پولوس ان غلط فہمیوں کا بھی یہاں پر ازالہ کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بدن کا بچایا جانا اتنا ضروری نہیں ہے بدن ہماری اپنی ملکیت ہے روح بچ جائے that's enough پولوس ان غلط فہمیوں کو ابھی ازالہ کرتا ہے کہ اپنے بدنوں سے کیا کرو خدا کا جلال ظاہر کرو کیونکہ تمہاری پوری پوری قیمت ادا کی ہے یسو مسی نے خون بہا کر تمہیں خرید لیا پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو آئیے آنکھیں بند کریں میں چاہتا ہوں ہم گوھر کریں کہاں کہاں ہم فیزیکلی ہم اپنے بدنوں سے خدا کو مایوس کرتے اپنے بدن کو ازمائشوں میں ہم overcome نہیں ہو پاتے فیزیکلی ہمیں خدا کے سامنے سبات کر رکھنے کی ضرورت ہے خدا من تو نے میری پوری قیمت ادا کی ہے یسو مسی نے مجھے اپنی جان دے کر خرید لیا میری responsibility ہے میں اپنے بدن میں رہتے ہوئے جب تک زمین پر زندہ ہوں جب بدنی طور پر میں جی رہا ہوں تو اپنے بدن سے تیرا جلال ظاہر کروں حالیلویہ حالیلویہ تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو ہمیشہ اس قیمت کی پاسداری کیجئے ہمیشہ اس قیمت کو ذہن میں رکھئے یاد رکھئے جو آپ کے لئے آپ کو خریدنے کے لئے یسو مسی نے سلی پر ادا کی حالیلویہ پری